کراچی میں ارشی شاپنگ مال کے متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں آتے زدگی سے ڈیر سو سے زیادہ دکانوں کو نقصان پہنچا چار فلیٹ مکمل طور پر جل گئے اس وقت آتا ترین کیا صورتحال ہے جانتے ہیں سلمان احمد سے سلمان بتائے گا متاثرین کے ہی کیا ابھی کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جانب سے مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے اور کیا حکومت کا کوئی نمائندہ آیا ہے ان سے کوئی بات کرنے جی دیکھئے ارشی شاپنگ مال جو ہے اس کو آگ لگنے کے جو واقعہ ہے اس کو دو روز مکمل ہو چکے ہیں اور گزشتہ روز ایس بی سی اے نے امارت کو رہنے کے قابل قرار دے دیا تھا اور یہ محلت کی رہائشوں کو کہ وہ ابھی فی الحال اپنا ضرورت کا جو سامان ہے وہ نکال سکتے ہیں تو اپنا ضرورت کا سامان انہیں نکال لیا تھا اس کے علاوہ رہائشی اب سب ہوئی ہے تو یقیناً آنا شروع ہوں گے اپنا سامان لنگی میں آپ کو یہ اہم بات بتاؤں کہ ایک سو پچاس دکانوں سے زائد بتایا جاتا ہے کہ نقصان پہنچا ہے آگ لگنے سے جبکہ چار جو فلیٹس ہیں وہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو چکے ہیں بہتر مجموعی طور پر فلیٹس کی تعداد ہے اس کے علاوہ بتیس جو فلیٹس ہیں ان کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے یہاں پر گزشتہ روز جو ہے وہ نگرہ وزیرالہ سندھ بھی پہنچے تھے اس کے علاوہ ایم کی ایم کے رانوما بھی پہنچے تھے اور یہاں پر جو ہے ان کے قوائب بھی جمع کیے گئے ہیں تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ آیا ان کا کتنا نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ مقدمہ جو ہے وہ سرکاری مدعیت میں آگ لگنے کا جو ہے وہ درش کر لیا گیا ہے اس پی انویسٹیگیشن کی جو تفتیشی ٹیم ہے وہ معاینہ کرے گی اور اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ سمدار کا تائین بھی کیا جائے گا باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ